السلام علیکم میرا نام ہے شویدہ السلام علیکم میرا نام ہے اندر اور آپ سب کا سوگت ہے ہمارے چانل میں سوابی ہم انجنر محمد علی مرزا کا ویڈیو کنیال عمر بن عبدالعزیز آئیت دیکھتے ہیں باراللہ یہ حجاج ابن یوسف کی پھر اخیر بڑی بری ہوئی ہے نا یعنی یہ پھر بعد میں ولید ابن عبدالملک بن مروان کا بیٹا خلیفہ اور اسی دوران ولید نے یہ محیم چلانی شروع کی کہ کیونکہ اس کے باپ نے وسیعت کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد میرا بیٹا ولید بنے گا اس کے بعد اس کا چھوٹا بھائی سلمان بن عبدالملک بنے گا تو اس نے یہ محیم چلائی کہ نہیں میرا بھائی نہیں بنے گا میرے مرنے کے بعد میرا بیٹا کیوں نہ بنے یہ تحریک اس نے چلائی جب یہ تحریک چلائی نا تو سارے گورنر آپ کو بتا لائلہ گوتے ہیں سارے مانگے ایک گورنر ایسا تھا جس نے کہا کہ نہیں وہ عمر بن عبدالعزیز تھے مدینہ شریف کے گورنر عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی وہ بہنوئی بھی تھے اس کے ولید کے مروان کے دو بیٹے تھے ایک عبدالملک اور ایک عبدالعزیز عبدالعزیز کا بیٹا عمر بن عبدالعزیز ہے یہ بھی مروان کی اولاد ہے لیکن دیکھ لیں اسی لئے ہم کہتے ہیں نا آلِ عمیہ میں عمر بن عبدالعزیز مولانا تارج بیعی صاحب کو میں کہتا ہوں نا آلِ عمیہ میں عمر بن عبدالعزیز آپ سمجھیں کیوں کہتے ہیں تو عمر بن عبدالعزیز نے مخالفت کر دی اور انہوں نے کہا نا اب وہ کیا ہوا کہ اس نے پکڑ کے عمر بن عبدالعزیز کو قید میں ڈال دیا چونکہ عمر بن عبدالعزیز جو ہے نا وہ بڑے محبوب گورنر تھے اپنے علاقے کے تو بڑی شورش برپا ہو گئی اسی دوران ولید بن عبدالملک اچانک مر گیا تو آٹومیٹیکلی سنمال بن عبدالملک خلیفہ بن گیا اس کا چھوٹا بھائی اور ان کی بہنتی فاطمہ وہ عمر بن عبدالعزیز کی بیوی تھی اس لئے کہتے ہیں فاطمہ سے زیادہ طاقتور عورت کبھی نہیں گزری کہ جس کا باپ بھی تین بریازموں کا خلیفہ جس کے چار بھائی تین بریازموں کے خلیفہ اور جس کا خامن بھی تین بریازموں کا خلیفہ اور بڑی درویش عورت تھی وہ فاطمہ بنت عبدالملک بن مروان تو فاطمہ جو تھی نا وہ درویش عورت اس کی بیوی اب وہ سلمان مان گیا خلیفہ سلمان جو خلیفہ بنا تو اس کو یہ چیز معلوم تھی کہ میری خلافت میں سب سے بڑی کنٹریبیوشن عمر بن عبدالعزیز کی ہے ٹھیک ہو گیا یہ اس کے دماغ میں تھا کہ اگر عمر بن عبدالعزیز نہ ہوتا تو میرا بتیجہ اس وقت خلیفہ ہوتا اور مجھے تو اس نے معذول کر دیا تھا میرے بڑے بھائی نے تو اس لئے وہ ان کو یعنی آگے آگے رکھتا تھا مسجد نبی شریف کی مامت بھی کراتے تھے انسی بن مالک کے بارے میں سن نسائی میں آتا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بڑے عرصے کے بعد کسی ایسے شخص کے بیچے نماز پڑی ہے جو بالکل نبیل اسلام کے طریقے پر ہمیں نماز پڑھاتا ہے اور وہ عمر بن عبدالعزیز ہے نائنٹی نائن ہجری میں خلیفہ بنے اور ایک سو ایک ہجری میں صرف اڑتیس سال کی عمر میں عالی عمیہ نے زہر دے کے ان کو شہید کر دیا ٹھیک ہو گیا تو عمر بن عبدالعزیز جب خلیفہ بنے تو یعنی یہ گورنر تھے اور سلمان خلیفہ بن گیا پھر انہوں نے مشورہ دیا کہ حجاج ابن یوسف کو معذول کیا جا یہ ظالم آدمی ہے اس نے کہا حجاج نام کے جتنے مندر ہمارے گورنمنٹ میں ہیں سارے معذول جیلوں میں ڈلواؤ ان کو ٹھیک ہو گیا اب جب یہ جیلوں میں گئے نا تو محمد بن قاسم کا بھی رگڑا لگ گیا جس نے یہاں پہ وہ عجاج ابن یوسف کا کیا تھا رشتہ دار تھا نا بانجا تھا نا بانجا یا اب تیجہ تو اس کو پھر مفتے میں رگڑا لگ گیا اس کو پھر بلا کے جیل میں ڈالا گیا وہ کہتے ہیں نا جی وہ جیل ہی پاتا تھا اس لیے کہ پیچھے خلیفہ چینج ہو گیا تھا تو عجاج ابن یوسف کے جتنے بھیجے ہوئے تھے چونکہ وہ گورنری سے گیا تو اس کے بھی سارے فرطتادے فارغ ہو گئے اور پھر یہ خیر بڑی بری موت مرا یعنی اس کو پھوڑے نکل آئے اور پیپ نکلتی تھی پھر مرتے مرتے یہ کہتا تھا کہ جی اللہ تعالیٰ تو ماں سے زیادہ محبت کرتا جو ساڑے لوگ بھی کہندر ہیں حسن بسری کو کسی نے بتایا کہ وہ تو کہتا ہے کہ جی اللہ تعالیٰ کی رحمت تو میرے گناہوں کو تو اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے تو حسن بسری نے فرمایا حجات چاہتا ہے کہ دنیا بھی اپنی مرضی کی گزاری ہے اور آخرت بھی اپنی مرضی کی گزاری ہے اس رنہ تو نہیں ہوتا کہ دونوں جہانی مٹھے باؤ دونوں جہانتوں نہیں مٹھے میں آ سکتے یا دنیا یا آخرت ٹھیک ہوگئے تو خیر یہ مارا گیا پھر سلمان جو ہے نا اس کی جب موت کا وقت قریب آیا اس کو بھی ایک بیماری لگ گئی تو اس نے ارادہ کیا کہ اپنے چھوٹے دو بھائیوں کو خلافت کے لئے نامزت کریں تو اس کا ایک اسسسٹنٹ تھا رجا اس کا نام تھا بڑا نیک تھا وہ اس نے کہا کہ اگر تو میری ماننا تو عمد بن عبدالزیز کو خلیفہ بنا دے اس نے کہا کہ یہ تو میرے بھائی اس کو مار دیں گے مانیں گے نہیں اس نے کہا نہیں ان کا علاج ہے میرے پاس دیکھ تو اگر خلیفہ بنے تو اس کی ویسے بنے عمد بن عبدالزیز حادثاتی طور پر خلیفہ بن گئے تھے ورنہ ان کو کس نے بنانا دے تیرے نیک آدمی کو ان کا یار اس طرح کر کہ تو نہ ایک بند وسیعت لکھ وسیعت لکھ کے اس کو سیل کر دے اور کہہ کہ اس سیل کے اوپر بیعت لو کہ نیکس خلیفہ کون ہے اور جو بیعت نہیں کرے گا اس کو قتل کر دیے گا اور تو لکھ دے کہ عمد بن عبدالزیز تیرے بعد خلیفہ ہے اور اس کے بعد تو لکھ دے کہ عمد بن عبدالزیز کے بعد میرا جو بھائی چھوٹا ہے جزید اور اشام وہ خلیفہ ہیں تو ان کو بھی امید لگ جائے گی چلو اس سی ساٹھی باری بھی آئی جائے گی یہ لکھ کے انہ جناب سیل کر دی گئی اب سیل لے کے جب باہر آئی میدان جنگ میں خیمے سے بعد نکلے ہو کہا جی مل مومنین نے اپنا سکسیسر مقرر کر دی ہے اس کے اندر اس کا نام ہے تو بیعت کرو بند پر وہ بھائی آگے لالچی انہوں نے کہا نہ کھول کے پڑ ساڑھا نہ لی ہے انہوں نے کہا میں کہا نہ تڑھا نہ لی ہے نہ تڑھا لی ہے آسی لیکن یہ ہی بتا کہ کڑھے لمر تڑھا لی گئے ہے ٹھیک ہو گیا اور دوسری طرف عمر بن عبدالعزیز آگے کہتے ہیں رجا مجھے بتا دے کہ ہی میرا نام تو نہیں لکھ دیا ورنہ میں جنگلوں میں چلا جاؤں میں خلافت کا بار نہیں اٹھا سکتا یہ آپ اپروچ کا فرق دیکھ لیں تو رجا کہتا ہے میں نے زندگی میں ایک ہی جھوٹ بول ہے نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد وہ یہ تھا کہ میں نے کہا عمر تیرا نام نہیں کی بھی چکے کیونکہ مجھے خطرہ تھا کہ یہ چھوڑ دیں گے اور مسلمان ایسے اکران سے محروم نہ ہو جائیں کہتے ہیں جب وسیعت کھول ہی گئی جب پڑھ کے سنائے گی عمر بن عبدالعزیز تو عمر بن عبدالعزیز جو ہے وہ بھیوش ہو کے گر پڑے دو بندوں کے سہارے ایک پینتیس سال کا نوجوان دو بندوں کے سہارے لاکے ممبر تک لائیا گیا پہلا خطاب کرنے کے لئے اور آل امیہ کے چیرے لٹک گئے لیکن جب پڑھ کے ان کے مرنے کے بعد وہ بھی بنیں گے تو ان کو امید لگی ان کا چلو ٹھیک ہے ساڑا یار بینوئی ہے نا سو کرو کڑبار نا بننا ہے ٹھیک ہو گیا دادا دے ساڑا مروان ہی کی ہے نا ٹھیک ہو گیا پر دادا تو یہ پورا ماملہ ہوا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی وردی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام یوں خلیفہ بنے پھر سار دو سال صرف ان کو رہنے دیا ہے سوہ دو سال جتنی حضرت اوبکر کی خلافت کا ٹیرے ہو رہی نا اتنے ان کے اور دیکھ لیں اسلام میں پانچ خلفاء ابوبکر عمر عثمانو علی اور حسن ابن علی کے بعد چھٹا خلیفہ ان کو مانا جاتا ہے بیچ میں کسی کو خلیفہ نہیں مانا جاتا اللہ من حاجن نبوہ دو سال کے اندر سوہ دو سال کے اندر انہوں نے پچھلے چالیس سال میں عالی امیہ نے جتنی لوگوں کی جدادیں ہتھیائی تھی نہ ان کی اولادوں کو بلا کے واپس کی جو جاگیر فدق تھی وہ بنو حاشم کے حوالے کر دی اور ممبروں پہ جو پچھلے ساٹھ سال سے سبو شتم ہو رہا تھا مولا علی پر لانت کروائی جاتی تھی وہ بند کروا کے ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان یہ والی آیت خطبے میں داخل کی اور تبدیلی آگئی جناب یہ تبدیلی تھی جو آئی اور راوی کہتے ہیں کہ جی عمد بن عبدالعزیز جب خلیفہ بنے نا اس سے پہلے تک یہ آلت تھی کہ لوگوں کی چوراہے پہ یہ گفتگو ہوتی تھی تیرے کتنے پلاٹ ہیں اور تیرے کتنے بنگلے ہیں اور تیری کتنی بیوی ہیں اور جب عمد بن عبدالعزیز خلیفہ بنے تو چوراہوں پہ یہ گفتگو ہوتی تھی کہ تُو نے اس ہفتے کتنے نفلی روزے رکھے اور کتنا قرآن پڑھا کیوں؟ کہ جب عمد بن عبدالعزیز جمعہ کی دماغ پڑھانے کے لیے آتے تھے تو دس دس پندرہ پندرہ پہوند ان کے کرتے کے اوپر لگے ہوئے ہوتے تھے تو لوگ کہتے تھے کہ جار یہ تین بریازموں کا حکمران اگر اس حال میں رہ رہا ہے تو سر ہم کے میں یہی کہتا ہوں کہ آج اگر عمران خان صاحب پرائن میسٹر خود خطبہ دے رہے ہوں شاہ فیصل مسجد کے اندر سادہ سے شلوار کمیز کے اندر تو شلوار کمیز خطبہ خود ہی فیشن بن جائے گا اب ایسے وہ پہن تے شلوار کمیز ہی میں بڑی گوشی ہوئی چائنہ میں بھی اس نے شلوار کمیز پہنی ہوئی ہے تو خطبہ خود کی فیشن بن جائے گا اتنی تبدیلی آئے گی اور لوگوں کی یہ گفتگو ہوا کرتی تھی گفتگو تک چینج ہوگی اکمران سے کتنا فرق پڑتا ہے خیر پھر یہ ظاہر ہے ایسے اکمران کی طرح حضم ہوتے ہیں پھر ان کو ظاہر دے کے شہید کر دیا گیا لیکن انہوں نے اتنی تبدیلی کر دی تھی اسی لئے ان کو اسلام کا پہلا مجدد کہا جاتا ہے یہ واحد مجدد ہے اسلام کی ہسٹری میں جس کو سنی اور شیعہ دونوں مجدد مانتے ہیں اس کے بعد کسی مجدد پر متفق نہیں ہے سوائے امام مہدی بارویں مجدد کے بارویں خلیفہ کے یہ ہے وہ شخص عمر بن عبدالعزیز چونکہ عجاج ابن یوسف کی بات تھی تو عجاج ابن یوسف کا انجام بھی بتانا تھا اس کے ساتھ یہ ساری چیزیں جھوڑی ہوئی تھی تو میں نے بتا دی اس لئے خلیفہوں کے بارے مانتے ہیں سین کا عباد میں کیسا وہ حصہ بھی میٹر کر دیا نبی کے جانے کے بعد کیسے گیا یہ بھی خلیفہ تھی ہے امام مر بن عبدالعزیز نے وہی بھولا ہے کہ ان کی فیملی میں بھی ملکہ فاتھیمہ جی ہے وہ سب سے سب سے سرونگ ہے سب سے سرونگ ہے ان کے واضی سابقی بھی چار بھائیوں وہی وہی ایک بھائی تھے اس سے اچھلی اپنے کو دیکھنا پھرام ہے اس کے لئے ابھی اور یہ کونسے نبیر آپ نے وہی سیریز نہیں ملمے گی 1st 2nd 3rd 4rd کون خلیف ہے 1st & 2nd تو سمجھ گیا ابو بکر اور جو ہم نے دیکھا ہے اس کے آگے اور کٹی نیشن ہے وہ سب دیکھنا ہے ہمیں اس کا پہلے انٹرسنی ہے سب تک لیا ہمارے ویڈیو کو like, subscribe, click on the bell icon